موسیقی اسلام علیکم فینس میرا نام سجاد علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سجاد کریشن سو فینس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نیو بیوٹی فل کلر نیم آٹ ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا سو گئیز اگر آپ اس طرح کا کمال کا رینڈروپس نیم آٹ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو گئیز اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گا ٹھیک ہے فینس سو گئیز چلیے بینا ڈائن ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو گئیز اس طرح کا نیم آٹ ویڈیو بنانے کے لیے ہم پکزل ایب اور پلس میں کائن مستر ایپ کا یوز کریں گے ٹھیک ہے سو سب سے پہلے گئیز آپ نے پکزل ایب ایپ کو اپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اپن کرنے کے بعد یہاں سے کینسل پر ٹیپ کیجئے گا دن یہاں سے ان 3 ڈوٹس پر ٹیپ کیجئے گا دن ایمیج سائز پر ٹیپ کیجئے گا اور ویٹ میں آپ نے 720 ٹیپ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اوکے پر ٹیپ کیجئے گا دن نیو ٹیکس کو فلال کے لیے آپ نے ریموو کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنسو اس کے بعد گئیز آپ نے یہاں سے اس آپشن پر ٹیپ کرنا ہے دن کلر پر ٹیپ کرنا ہے دن گئیز یہاں سے بیگراؤن کلر جو ہے نا وہ آپ نے بلیک سیلیکٹ کر لینا ہوگا سو اس کے بعد گئیز اب آپ نے یہاں پر کچھ پی این جی ایمیجز کو ایڈ کر لینا ہوگا جو بھی پینجی امیج میں یہاں پر یوز کرنے والا ہوں ان سبھی کا لنک آپ کو مل جائے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تو آپ نے ڈسکرپشن سے جا کے اس ڈسکرپشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دن آپ اسے انزپ یا ایکسٹریکٹ کر لیجئے گا دوستو جب آپ اسے انزپ کریں گے تو ایک پاسورٹ جو ہے وہ آپ سے مانگا جائے گا وہ پاسورٹ گائز اسی ویڈیو میں میں نے آگے چل کے بتا دیا ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پاسورٹ بھی مل سکے ٹھیک ہے سو اس کے بعد گائز آپ نے یہاں سے اس پلس پر ٹیپ کرنا ہوگا then from گلری پر ٹیپ کرنا ہے then سب سے پہلے اس بلب والی پینجی امیج کو آپ نے ایڈ کر لینا ہوگا اس بلب والی پینجی امیج کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے گائز یہاں سے اس والی اپشن پر ٹیپ کرنا ہوگا ٹھیک ہے then گائز آپ نے یہاں سے کلر والی اپشن پر ٹیپ کرنا ہے then گائز کلر کو آپ نے انیبل کر دینا ہے then کلر جو ہے نا وہ گائز آپ نے ریڈ سلیٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس پی اینجی امیج کی سائز کو جو ہے نا بڑا کر لینا ہوگا کچھ اس ٹیپ سے ٹھیک ہے بڑا کرنے کے بعد اسے جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا نیچے کر کے یہاں پر رکھ دینا ہے بلکل سینٹر میں اسے رکھ لیجئے گا سو گائز اسے سینٹر میں سیٹ کرنے کے بعد اگین پلس پر ٹیپ کیجئے گا then from گلری پر ٹیپ کر کے گائز نیکسٹ اس فلاور والی پی اینجی امیج کو ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد کلر پر ٹیپ کیجئے گا then گائز یہاں سے آپ نے کلر کو انیبل کر دینا ہے then ریڈ کلر کو سیلیٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی سائز کو آپ نے تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے then اسے آپ نے جو ہے نا لیفت سائیڈ میں یہاں پر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر رکھنے کے بعد گائز آپ نے جو ہے نا یہاں سے کوپی والے آپشن پر ٹیپ کر کے اس کا ایک ڈوپلیکیٹ لیئر لے لینا ہے so گائز ڈوپلیکیٹ لیئر لینے کے بعد گائز یہاں سے آپ نے چلے جنا ہے 3D روٹیٹ والے آپشن میں then یہاں سے گائز آپ نے Y ایکسس کو مائنس میں 180 کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے چیک کے آپشن پر ٹیپ کیجئے گا then اس فلاور کو جو ہے نا آپ نے رائٹ سائیڈ میں یہاں پر سیٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد again پلس پر ٹیپ کیجئے then from گیلری پر ٹیپ کیجئے اور next گائز یہاں سے یہ love you والی پی اینجی ایمیج کو ایڈ کر لیجئے ایڈ کرنے کے بعد گائز آپ نے یہاں سے کلر والے آپشن میں جا کے کلر کو انیبل کرنا ہے اور کلر جو ہے وہ آپ نے ریڈ سیلیٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد گائز آپ نے اس کی سائز کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے then ان ٹیکس کو جو ہے نا آپ نے ٹاپ پر بلکل سینٹر میں یہاں پر رکھ لینا ہوگا so اس کے بعد again پلس پر ٹیپ کیجئے then from گیلری پر ٹیپ کیجئے اور next یہ ہارٹ والی پی اینجی ایمیج کو بھی ایڈ کر لیجئے تو گائز ایڈ کرنے کے بعد کلر والے آپشن میں جا کے کلر کو انیبل کیجئے گا اور کلر آپ نے ریڈ سیلیٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی سائز کو آپ نے تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے then love you کے نیچے جو ہے نا یہاں پر بلکل سینٹر میں سے رکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد گائز اب آپ نے یہاں سے اس اے والے آپشن پر ٹیپ کرنا ہے then ٹیکس پر ٹیپ کر کے یہاں سے آپ نے ایک ٹیکس بوکس جو ہے نا وہ لے لینا ہوگا so اس کے بعد گائز آپ نے اس پر ڈبل ٹیپ کر لینا ہے then نیو ٹیکس کو ریموو کر کے گائز جس کے بھی نیم کا آپ سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں اس کے نیم کا فرسٹ لیٹر یہاں پر لکھ دینا ہے لیٹر لکھنے کے بعد اوکے پر ٹیپ کیجئے گا then یہاں سے اے بی والے آپشن پر ٹیپ کیجئے گا then گائز یہاں پر بائی ڈیفولٹ آپ کو بہت سارے فونٹس مل جائیں گے so یہاں سے کوئی بھی فونٹ سٹائل آپ سیلیکٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے فینس تو گائز فونٹ سٹائل اپلائی کرنے کے بعد اوکے پر ٹیپ کیجئے گا then اس لیٹر کی سائز کو آپ نے بڑھا کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گائز آپ نے جوہنا یہاں سے آپشن میں سے چلے جنا ہے پوزیشن والے آپشن میں ٹھیک ہے then گائز اس لیٹر کو جوہنا آپ نے بلپ کے بلکل سینٹر میں جوہنا سیٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے کلر والے آپشن پر ٹیپ کیجئے گا ٹھیک ہے کلر پر ٹیپ کرنے کے بعد گائز یہاں سے آپ نے ریڈ کلر کو سیلیکٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہو گیا so گائز اس کے بعد اب آپ نے یہاں سے again اس پلس کے آئیکن پر ٹیپ کرنا ہے then from gallery پر ٹیپ کرنا ہے then last میں گائز آپ نے یہاں سے اس crown والی پینجی image کو ایڈ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد اس آپشن پر ٹیپ کیجئے گا then کلر والے آپشن پر ٹیپ کر کے کلر کو enable کیجئے گا اور کلر جوہنا وہ آپ نے red سیلیکٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے فینس تو گائز اس کے بعد آپ جوہنا اس کی سائز کو بڑا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں so آپ اپنے لیٹر کے اکورڈنگ جوہنا اس png کی سائز کو سیٹ کر لیجئے گا اور اسے آپ نے لیٹر کے بالکل اوپر جوہنا یہاں پر اچھے سے ایڈزسٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے so اس کے بعد گائز یہاں سے آپ نے اس image کے آئیکن پر ٹیپ کرنا ہے then گائز یہاں سے کسٹم پر ٹیپ کیجئے گا then ultra کو سیلیکٹ کر کے save to gallery پر ٹیپ کر کے اس image کو اپنی گیلری میں save کر لیجئے so اس کے بعد گائز kain master app کو اپن کیجئے گا then new project پر ٹیپ کر کے 9 into 16 والے ratio کو سیلیکٹ کیجئے گا then simply create پر ٹیپ کر لیجئے گا ٹھیک ہے so اس کے بعد سب سے پہلے گائز آپ نے یہاں پر ایک کلر والے ویڈیو کو جوہنا ایڈ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے تو گائز اس کلر والے ویڈیو کا لنک آپ کو ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے so کلر والے ویڈیو کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی لیئر کو سیلیکٹ کر لینا ہے then یہاں سے pain and zoom والے option پر ٹیپ کرنا ہے then یہاں سے equal sign پر ٹیپ کیجئے گا then گائز یہاں سے اس ویڈیو کے اوپر آپ نے ڈبل ٹیپ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ ڈبل ٹیپ کریں گے یہ والا ویڈیو فل سکرین میں سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہوگی فیرنس ہو گائز اس کے بعد جتنے سیکنڈ کا آپ سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں گائز اتنا سیکنڈ ہی آپ نے اس کلر والے ویڈیو کو رکھنا ہے اور رائیڈ سائٹ سے جو اس کا ایکسٹرا پارٹ ہوگا اسے آپ نے اس ایمیج کو سیلیکٹ کر لینا ہے جو آپ نے ابھی پکزل ایپ سے کریئٹ کیا تھا ٹھیک ہے سو ایمیج کو ایڈ کرنے کے بعد اس پلڈ سکرین پر ٹیپ کر کے اسے فل سکرین میں سیٹ کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے بیک آ جائیے گا یہاں سے آپ نے کروما کی والے اپشن پر ٹیپ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے کروما کی والے اپشن پر ٹیپ کرنے کے بعد سو اس کے بعد اگین آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے دن لیئر پر ٹیپ کر کے میڈیا پر ٹیپ کرنا ہے دن گائز اب آپ نے یہاں پر ایک رینڈ روپس والے جو ہے پرٹیکل ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہوگا تو گائز اس رینڈ روپس والے پرٹیکل ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ہماری اس ویڈیو کے دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے سو اسے ایڈ کرنے کے بعد سپلٹ سکرین پر ٹیپ کیجئے گا دن اسے فل سکرین میں سیٹ کیجئے گا دن یہاں سے بیک آجائیے دن گائز یہاں سے بلینڈنگ والے آپشن میں آپ نے چلے جنا ہے دن گائز اسے آپ نے لائٹن یا پر سکرین ان دونوں میں سے کسی ایک پر آپ نے سیٹ کر لینا ہوگا ٹھیک ہے فیض اس کے بعد آپ نے آجائیے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آڈیو پر ٹیپ کر گائز آپ کسی بھی سونگ کو یہاں پر ایڈ کر لیجئے گا میں یہاں پر ایک ویڈیو سٹیٹس کو ایڈ کرتا ہوں دن کو سیو کر لینا ہوگا ٹھیک فیانس ہو گائز اب میں آپ کو اس فائل کا جو پاسورڈ ہے گائز وہ بتا دیتا ہوں تو گائز فائل کا جو پاسورڈ ہے 3211 یا سکرین پر آپ کو شو بھی کروا دیا ہے گائز اس پاسورڈ کا یوز کر کے آپ نے اس فولڈر کو